اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب امید کرتی ہوں آپ سب بہت ہی خیر خیریت سے ہوں گے دوستو آج میں آپ سے نوابی بریانی کی ریسپی شیئر کر رہی ہوں یہ بہت ہی لذیذ بنتی ہے آپ اس کو اس طرح سے میں جیسے میں نے بنائی اس طرح سے ٹرائے کر کے دیکھے گا ویسے تو بریانی بنانے کے بہت سارے میٹھڈز ہیں لیکن آپ اس طرح سے ٹرائے کر کے دیکھے گا یقین جانے یہ بریانی بہت ہی زیادہ ٹیسٹی بنتی ہے اور بریانیوں سے اور بلکل ہی ڈیفرینٹ ہوتی تو چلیے میں نے اس کے جو چیزیں لیے ہیں وہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں یہ میں نے آدھا کلو یہاں پہ مٹن لیا ہے اور یہ میں نے اس کو دھوکے اچھے ساف کر کے رکھ لیا اور یہ میں نے مسالے لیا ہے اس میں دھنیا ہے دالچینی ہے کالی مرچ ہے خشکش ہے تھوڑی سی گری ہے جاویتری ہے لانگ ہے چار سے پانچ ہے تین سے چار میں نے سکھی مرچ لے لی ہے تیز پتہ ہے ساف ہے ایک بڑی لائچی ہے اور خشکش ہے اور یہ مسال اکھنی میں جائے گا یہ درگ لیسون ہے یہ مرچہ میں نے لیا یہ چار پانچ بڑی پیاز ہیں میں نے کاٹ کے لے لی ہے اب چلیے تیل بنانا شروع کرتے ہیں تیل میں نے چڑھا دیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم میں نے پیاز اس میں ڈال دی ہے ساری پیاز کو ہمیں لال کر لینا ہے اور اس میں سے آدھی پیاز ہمیں نکال لینی ہے جس کو ہم گری کے ساتھ الگ پیسیں گے اور آدھی سی میں ہی رہنے دینا ہے اور اس کو ہم آدھی پیاز سے گوش بکھا رہیں گے اور آدھی ہم گری ڈال کر پیسیں گے دیکھیں یہاں پہ ہماری پیاز لال ہو رہی ہے اچھے سے جب یہ لال ہو جائے گی تو ہم اس میں آدھی سیپرٹ کر لینی ہے اور آدھی اس میں ہی رہنے دینی ہے یہ دیکھیں ہماری پیاز لال ہو گئی تھی تو میں نے آدھی نکال لی آدھی سی میں رہنے دی ہے اب ہم گوش ڈال دیں گے اس میں سارا مخرید کے موقع پہ آپ اس طرح سے یہ بریانی بنا کے دیکھیں بہت ہی لا جواب بنتی ہے دوستو اللہ سے میں دعا کرتی ہوں کہ آپ کی ہر مراد ہر مراد پوری ہو اور ہر مشکل پریشانیوں سے آپ کو اللہ دور رکھے اور یہ جو میں نے آدھر اگل حسن کا پیسٹ پیسا تھا یہ میں نے ڈال دیا ہے اس کو ڈال کر بھونیں گے اچھے سے ایک چمچ میں نے یہاں پہ لال مرش ڈالی ہے اس میں لال مرش زیادہ نہیں جاتی ہے ویسے تو اس میں پیلی مرش جاتی ہے میرے پاس تھی نہیں تو میں نے آج لال مرش ڈال دی باقی آپ ہری مرش کا یوز کر سکتے ہیں دوستو آپ سب میرا چینل دیکھتے ہیں لیکن سبسکرائب نہیں کرتے ہیں پلیز آپ میرا چینل کو سبسکرائب بھی کیجئے اور لائک بھی کیجئے مجھے آپ کے سپورٹ کی ضرورت ہے میں نے یہاں پہ نمک بھی ڈالا ہے اور یہ مسالہ میں پیاس اور گری کا الگ پیس لوں گی اور یہ سوکھا مسالہ میں نے تھوڑا سا ڈرائی روست کر کے اس کو الگ پیس لیا ہے دوستو مجھے آپ کے سپورٹ کی بہت زیادہ ضرورت ہے تو آپ میرے چینل کو سپورٹ کیجئے مجھے سپورٹ کیجئے اور میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے پلیز دوستو اب میں نے تھوڑا سا پانی یہاں پر ڈال کر اس کو گلنے کے لیے رکھ دیا ہے اب آپ اس میں لڈ لگا دیجئے گا اور چار سے پانچ سیٹی لے لیجئے گا اور آپ کے گوش جیسے بھی گلے جو سب آپ گوش لیں آپ اس کے اکارڈنگ کر لیں دیکھیں یہاں پہ میرا گوش گل چکا ہے میں نے کھول کر اس کو بھوننا شروع کر دیا ہے اور یہ جو کٹی بھی ہرمش تھی یہ بھی آپ کو ڈالنا ہے ڈال کر بھوننی ہے جب گوش گل جائے دوستو کسی بھی طرح کی قویری ہو یا کچھ آپ کومنٹ پہ آپ مجھے سجیس کرنا چاہتے ہیں تو آپ پلیز کومنٹ باکس میں جا کے پلیز مجھے کومنٹ باکس میں سجیسن اپنا شیئر کر سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے دہی ڈال کر بھوننا ہے اس میں اور یہ جو پیاز اور گری والا مسالہ میں نے پیسا تھا اس کو بھی ڈال کر بھونیں گے سارا مسالہ ہم ڈال لیں گے اس میں گری اور پیاز والا اور اس کو کبچے سے بھونائی کرنی ہے اور یہ جو ہم نے سوکھا مسالے کو بریانی والے مسالے کو ڈرائی روست کیا تھا اس کو میں نے ڈال دینا ہے اور تھوڑا میں نے بچا لی ہے جو میں لیئرنگ کرتے وقت ڈالوں گی آپ کو کوکر اتار لینا ہے اور یہ پانی آپ کو چڑھا دینا ہے چامل کے لیسے میں نے مرچہ ڈالی ہے دو چار کالی مرچ اور تیس وقتہ ڈالا ہے دیکھیں میں نے یہ پانی خوال گیا تھا تب میں نے چامل ڈالا ہے اس میں وہ کلپ ڈلیٹ ہو گئی ہے تو میں آپ کو بتا دیتی ہوں کہ جب میرا پانی پودھا سے خوال گیا تھا تب میں نے ڈالا ہے اور پانی یہ چامل کو پسا کے میں نے اعلق رکھ لیا اب ہم چلیے لیئرنگ سٹارٹ کرتے ہیں یہ جو ہم نے اکھنی سے تیل نکال لیا تھا اسے میں نے کیوڑا ملا دیا اکھنی سے جو اوپر اوپر کا تیل ہوتا ہے وہ نکال لیا ہے میں نے اور اس میں کیوڑا وارٹر ملا دیا ہے اب اس کو آپ کو نیچے سب سے نیچے لیئر میں ڈال دینا ہے بھگوانے کی اس کے بعد آپ کو چاون ڈالنے ہیں اور یہ جو سوکھا گرم مسالہ میں نے روکا تھا اس کو ڈالینا ہے آپ کو پھر آپ کو اکھنی ڈالنی ہے مسالہ ڈالنا ہے وہ جو اکھنی کا علا مسالہ ہم نے بنایا تھا سوری اکھنی نہیں کوڑ میں علا جو مسالہ بنایا تھا یہ بریانی کوڑ میں کی مسالہ کی بنتی ہے یہ بلکل ہی باورچی سٹائل بریانی ہے یہ ابدی بریانی اور جو نورن بریانی ہوتی اس سے بلکل الگ ہوتی ہے آپ اس طرح سے بنا کر دیکھئے گا یہ نوابی بریانی ہے اور اب میں نے یہاں پہ چاون کی لیئے ڈال دی ہے پھر اس کے اوپر سے آپ مسالہ ڈالیں گے پھر اکھنی ڈالیں گے اور چاون کی لیئرنگ کریں گے اسی طرح سے آپ کو لیئرے لگا لینی ہے میں نے تھوڑا سے یہاں پہ دھنیا ڈالا ہے یہ بیسے آپ کی پرسنل چوائز آپ ڈالنا چاہیں تو ڈالنا چاہیں تو آپ اسکپ کر سکتے ہیں دھنیا اس میں کوئی امپورٹن نہیں ہے اور آپ کو پھر یہ لیئرنگ کر دینی ہے کور میں کی اس پہ اور اب چاون کی لیئر لگائیں گے ہم تھوڑا مسالہ پھر میں ڈالوں گی پھر سے بیریانی والا یہ بہت زیادہ چٹ پٹی اور مزیدار بیریانی بنتی ہے تھوڑی کوری اینڈر لیوز ڈال کے اور اب یہ جو فائنل لیئرنگ آپ نے کریے اس کے بعد آپ کو کیوڑے میں تھوڑا سا رنگ گھول کر ڈالنا ہے بہت اس میں تھوڑا سا رنگ جاتا ہے اور یہ جو اکھنی کا تیل بچا ہے وہ بھی ہم اسی پوائنٹ پہ ڈال دیں گے اور اس کو دم آنے کے لیے رکھ دیں گے دیکھیں آپ کی بیریانی اچھے سے دم میں آ چکی ہے آپ اس کو اوپر نیچے چلا کر اس کو پیاز اور آیتے کے ساتھ آپ سرف کریے آپ اس طرح سے میری طرح سے یہ بیریانی بنا کر دیکھیں بہت زیادہ لذیز بنتی ہے یہ کانپور کی فیمس بیریانی ہے دوستو یہ شادیوں میں اور بہت ہی فیمس یہاں جو کانپور میں جگہ ہیں ان جگہوں پہ یہ بیریانی بہت ہی زیادہ فیمس ہے اور بہت ہی زیادہ پسند کری جاتی ہے آپ اس طرح سے بنا کر دیکھیں میں نے اسی طرح سے بنانے کی کوزش کی ہے اور میرے گھر میں سب کو بہت ہی زیادہ پسند کریں بہت ہی زیادہ پسند کریں